اسلام علیکم کیا حال ہے سب کی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی یہ صبح کیا ٹائم ہو رہا ہے صبح میں کے نماز سے فارغ ہو گئی تھی نماز پڑھ کے میں نے کہا چلے بھار کا ویو دیکھیں تو صبح کا ٹائم ہے اور صبح کے فجر کے نماز کے بعد میں گیرلی میں آگئی تھی تو میں نے ویو وغیرہ دیکھا برہ زبادہ اس وقت جو یہ نا بڑا پلیزن مال ہو رہا ہوتا ہے صبح تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ٹرافک بھی کام ہوتا ہے تو ہون وغیرہ کی آوازیں بھی کام ہوتی ہیں اور آپ کو موسم بڑا اچھا رکھ رہا ہوتا ہے تو بس صبح سائے چھے بچ چکے تھے کچھنڈ میں مجھے آنا تھا میں نے آلو کٹ کے فرائز کے لیے نا فرائے کرنے رکھ دیا تھے ساتھ ہی مجھے چکن شوٹس بنانے تھے تو میں نے چکن مارینیٹ کر کے رکھ دیا تھا رات کو ہی فریج میں بس میں نے سوچا کہ نا آج تھیلی میں ہی جو نا شاپر میں ہی میں نے میدہ ڈالا اور کان فورڈ ڈالا اور تو اسے میکس کر کے اس کے چکن ڈالے اور اس کو اچھے سے میکس کر رہا تو اچھی اچھا نا کوڈنگ ہو گئی تھی بھی زیادہ بیس ہے کہ آپ ایک کر کے کرو تو مجھے بہت اچھا ایڈیا لگا بہت اچھا ایک جلدی ہونے والا کام میں کہ بچوں کو صبح جب لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ کر کے اس طرح سے کر لو تو زیادہ آسان ہوتا ہے میں فرائز ڈی ہو گئے تھے پھر چکن ڈال دیئے تھے کوڈنگ اچھی ہو گئی تھی تو بس ان کو میں نے ڈالنا شروع کر دیا تھا یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تو پھر بس میں نکال لوں گے اور بچوں کو لنچ میں آج فرائز اور چکن ڈال دینے تھے ساتھ میں کیچپ وغیرہ کر کے دے دوں گے تو بس بچوں کا لنچ ہو جائے گا بچے سکول چلے جائیں گے اس کے بعد آج جو ہے ارادہ ہے مٹا چاول بنانے کا تو ایک دن پہلے میں بچوں سے ڈسکرس کر لیتی ہوں کہ کیا بنانا ہے دوسرے دن تو میری لئے زیادہ آسان ہوتا ہے اور بچے بسکول سے واپس میں مینٹری پرپیرڈ ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں یہ ہو گا تو مجھے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے ہم بچوں کو پہلے بتا دیتے ہیں دو تین آپشنز دے دیتے ہیں اگر یہ نہیں بنایا تو وہ بنا لوں گے تو صحیح ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک دم آکے یہ نہیں ہوتا کہ ماما نے تو یہ کہا تو یہ کیا بنا دیا تو یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو جو دس نخرے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے پھر اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور مجھے بھی پریشان ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کیا بنانا ہے اور جو بناوں گے بچے کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے تو بس بچے سکول جا چکے تھے دھر کی صفائی وغیرہ سے فارغ آج میں نے جلدی صفائی کر لی تھی ناشتہ بنانے سے پہلے ہی کیونکہ مجھے نا آج بس میرا دل ہو رہا تھا میں جلدی کام سے فارغ ہوں تو ایسا موبائل وغیرہ یوز کروں گی تو ایسا ٹی وی وغیرہ دیکھ لوں گی کیونکہ انشاءالدہ آگے کافی مصروفیت ہونے والی ہے تو بس اپنے آپ کو ٹائم اپنے آپ کو تھوڑا بھی ٹائم ویڈیوز وغیرہ دیکھوں گی تو صحیح ہوگا کہ ایسا آئیڈیاز مل جاتے ہیں کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو ہی پتا ہے کہ یوٹیوب پر چینلز پر بہت زیادہ چیزیں جو ایسا آپ کو بنانے کے لئے آئیڈیاز مل جاتے ہیں رمضان کے حوالے سے بچوں کے لنچ کے حوالے سے تو بس میں نے سوچا کہ اسی طرح سے نا تو ایسا آج ٹائم دوں گی ٹی وی کو اور تھوڑا سا ٹی وی وغیرہ دیکھ لوں گی تو اسی آج میں نے صفائی جلدی کر لی تھی اور ساتھی ناشتہ بنا رہی تھی شامی کباب ختم ہو گئی تھی بس دو کباب بچے تھے کہ میں نے کہا آج ناشتے میں کباب اور اومرٹ وغیرہ بنا کے ساتھی پرانٹھا چائے آج ناشتہ اچھا ہو جائے گا تو بس یہ ناشتہ بنانا تھا تو پہر میں ڈیسائیڈ تھا کہ مٹھا چاول بنانے مسالے والے تو میں نے وہ بھی اس کی بھی تیاری کر لی تھی شیئر اس لئے نہیں کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ آپ لوگوں پہلے بھی ریسی بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے کسان سے بناتی ہوں تو بس آپ لوگوں سے شیئر یہ کر دیئے تھے کہ رہتے ہیں کہ ساتھ اور چار کے ساتھ مٹھا چاول بنا لیئے تھے تو بس اس کے بعد ہم رکھتے ہیں کہ دوپہ کے ٹیمپے ہم سو جاتے ہیں یعنی کھانا ہوں نہ کھا کے بچوں کو سولا دیتی ہوں خود بھی ایک نیپ لے لیتی ہوں تاکہ جب شام میں اٹھوں تو فریش ہوں تو بس سڈنی یہ ہوا کہ شام میں جب ہم سو کے اٹھے تو پاپا نے پوچھا کہ کوئی پلان کیا کرنا ہے کیونکہ ہم کافی دن سے کہہے تھے ہمیں بہار لے جائیں کیونکہ ہمارا بہار نہ آؤٹنگ نہیں ہوتی ہماری تو بس انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں گے لیکن پھر نا میں نے کہا کہ دیکھیں اگر لے کے جانا ہے تو آٹھ سائے آئر وی تک لے جائیں تو کہہنے لے کہ اچھا سہی نو سائے آئر وی تک چلتے ہیں تو پھر بس یہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا رہا اور بچے اپنی پڑھائی میں ہی مصروف تھے کیونکہ ابھی نیکسٹ ویگ سپرنگ وکیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا بچوں کا اور اسی میں ہی سپرنگ وکیشن میں ہی جو میں بچوں کو پیپر ان کے اسیسمنٹ بھی ہیں تو جیسے سپرنگ وکیشن ختم ہوگی منڈے ٹیوزڈے تک اور منڈے کو فرزڈے ہوگا سکول کا اور وینسڈے کو ان کا اسیسمنٹ ہے تو ذران جو انا پوری سپرنگ وکیشن ایک طورہ رمزان کی پیپریشن ہوگی اور بچوں کے اسیسمنٹ کی تیاری ہے تو بس آج ہم نے کہا میں نے کہا لے گے چلیں پھر آگے مصروفیت ہوگی اور پھر آپ کہیں گے آگے رج بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ویسے ہی نہیں لے کے جاتے ہمیں گئی تو بس یہ ہی ڈیسائیڈ ہوئے کہ ٹھیک ہے ہمیں گول گپے وغیرہ کھلا دیں کیونکہ گول گپے چارٹ وغیرہ کھانے سے بھی اتنا آپ کا پیٹ فول ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر رات کو کھانے کی نیڈ نہیں ہوتی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو بس ہم نے چارٹ اور گول گپے ساتھی فرائز وغیرہ بنا مانگوالیے تھے اچھا اس کا جو ہے نا ہمیں چارٹ اور گول گپے اچھے لگتے ہیں ساف سطرے ہوتے ہیں تو اس کے ذائقے میں بہت مزیدار تھا اور نا ہم نے اوپر سے نا زیادہ سپائز اور نا جو آپ کی پاپری جو ہوتی ہے نا وہ بھی نا زیادہ دلوائی تھی تو کافی اچھا ہمیں چارٹ وغیرہ مل گیا پھر واپسی میں پھر انہوں نے پھر بوچھا کہ کچھ اور کھانے تو بچوں نے بولا پاپا کچھ اور تو نہیں کھانا اب آسکرن کھلا دیں تو پھر انہوں نے خود ہی سجیسٹ کہ ٹھیک ہے آسکرن کھالو کچھ اور کھانے سے بہتر آسکرن کھالینا تو پھر یہ ہوا کہ آسکرن وغیرہ کھائی آسکرن زفر میں نیو جگہ کی نا ٹرائی کی تھی یہاں ہیڈی سویٹس بیکری تھے جو اب انہوں نے شاپ بند کر دی انہوں نے آگے کر لی ہے اس جگہ پہ کھلا آسکرن پولر تو وہ بہت اچھا یعنی کہ کافی اس کی ریٹنگ آ رہی تھی کہ بہت اچھا ہے تو پھر ہم نے وہاں جانے کا پلان ریسائیڈ کیا کہ ہمیں ماکرن ہم اکثر کی بیس کی آسکرن کھاتے ہیں لیکن اس دفعہ ہمارا پلان ہوا کہ اس کا نام ہے سوفٹ سویل نام سے شاید ہے تو بس بچے گل گپ پہ کھا رہے تھے ہم میں نے بھی کھا لیا تھا میرے ہزبن نے بھی کھا لیا تھا میرے ہزبن تھے شاک سے نہیں کھاتے گل گپ پہ مجھے بہت پسند ہے بچوں کو بہت پسند ہے تو بس ہماری وجہ سے لے آتے ہیں اور بہت کم لے کے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ لے جاتے ہیں کچھ ہزبنس کو عادت نہیں ہوتی یا ان کو شاک نہیں ہوتا بھالے جانے کا لیکن بچوں کی خاتل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے وقت کے ساتھ اپنا کو بدلنا چاہیے تو بس ہم یہاں آگئے تھے آئیس کریم کے لیے اس کی آئیس کریم بہت مزید آر ہے آپ ضرور ٹوائی کیجئے گا مجھے آئیس کریم اتنی پسند نہیں ہے لیکن مجھے اس کی آئیس کریم اچھی لگی ایک تو فلیورز بہت اچھے ہیں اس کے پاس دوسری یہ کہنا وہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے مجھے کباب جی سے زیادہ اچھی لگی اس کی آئیس کریم تو بس ہم نے ہی جانے کا سوچا تو ہم انشاءاللہ تارہ نیکس ٹیم بھی ہی ہی ٹرائے کریں گے اور لے گئے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر کوئی بات نہیں کباب جیز چلے جائیں گے وہ کبیز چلے جائیں گے تو بس اس کی آئیس کریم اس کی آئیس کریم اور اس کی آئیس کریم اور آئیس کریم بہت اچھی ہیں منیو بہت اچھا ہے اس کا ڈیفرنٹ منیو ہے تو بس آئیس کریم وغیرہ ہم نے ایک آئیس کریم ہوتی ہے ہم نے وانیوہ ہی کھاتے ہیں ہم نے نہیں چیز نہیں ٹرائے کرتے بیٹے نے کہا کہ ماما مجھے وہ کھانی ہے اوریو آئیس کریم جوتی ہے اوریو ویت وانیوہ تو اس نے وہ منگ بایا تھا تو وہ کہہ رہا تھا بہت مزی کا ٹیسٹ ہے تو دیکھیں آپ اس کی آئیس کریم کتی مزیدار سی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آپ لوگوں کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگوں کو پسند آئی گی ہم نے بھی فرس ٹیم ہی ٹرائے کیا تھا لیکن اچھی مزی کی آئیس کریم ہے تو بچوں کو ہی بہت پسند آئی بچوں نے تو بہت شوق سے کھائی اس نے میرے بیٹے نے تو نیا فلیور ٹرائے کیا تھا تو اس کو تو بہت پسند آیا اس نے نیا فلیور ٹرائے کیا تھا اوریو ویت وانیلا تو وہ کہہ تھا ماما بہت مزیدار ہے بچوں کی تو اپنی وطی چوائز کہ بچے کیا کھانا پسند کرتے ہیں بس ہم پھر آئیس کریم کھا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے واپسی کی طرف تھے ہم لوگ پاری مال یہ ڈالن مال کے جو رود ہوتا ہے جو واپسی کا جو رود ہے بس وہاں سے ہم نکل رہے تھے اور آئیس کریم میری ختم ہو رہی تھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم ڈرائیف کرتے ہوئے آئیس کریم اور کوڑ ونگز اور جیس سنگینر سنیکس وغیرہ لیں راستے میں تھے واپسی کی طرف گھر آنا تھا اچھا میں تو نماز پڑھ کے نکلی تھی اور بیٹے نے نماز نہیں پڑھ اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بچے نماز کی طرف آگئے تو بچے نماز پڑھنا شروع ہو چکے ہیں رمضان سے پہلے تاکہ ان کا روٹین بن جائے کوشش یہ یہ کہ انشاءالتہ جب رمضان شروع ہو روزوں میں بچے روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کریں تو بس اب بچوں کو یہی سے یہ ہے کہ انہوں نے روٹین بنانا شروع کر دیا اپنا تو بس آپ بھی اپنے دعاوں میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور نمازوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ